بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وسلم تو کیسے آپ ملے گی فصلو کرنے سے آپ لوگ کی دعاوں سے الحمدللہ الحمدللہ بلکل ٹھیک اور دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو بلکل ٹھیک رکھیں خوش رکھیں عباد رکھیں آزمائشو سپچائے بمباری سپچائے تو آج لائے ہم لا جواب مزے دار سے کھچے آلو کے کباب کی ریسپی تو یہ کباب کھانے کے بعد آپ کو یہ سمجھ نہیں آئے گا کہ آپ نے بیف کھایا مٹن کھایا ہے یا آلو کے کباب کھائے ہیں تو مزے دار سے کباب بنانا مت ہوئے گا اور اگر آپ کو جب وہ اچانک سے کچھ جنی کرسپی مزے دار سا کھانے کا دلچارہ تو پھر یہ کباب ضرور بنائے گا اور وہ لوگ جنہیں لنچ بکس کی رنچوں رہتی ہیں وہ بھی یہ کباب ضرور بنائے گا آپ کے بچوں کو یہ کباب بہت پسند آئیں گے اور آپ کو بھی یہ کباب بہت پسند آئیں گے جو کہ بنانے بہت ہی سان اور کھانے میں بہت ہی زیادہ تیس فول ہوتے ہیں بس اس کے لئے چاہیے چند چیزیں تو یہاں جوہاں ہم لوگ جلی سے فریش فریش پدینہ توڑ لیتے ہیں اگر آپ کے کچن گارڈن میں پدینہ ہے تو بہت اچھا دروائیس جوہاں آپ مارکر سے ایک گچی پدینے کی لے لیجئے گا جی ہاں تو چلتے ہیں جی کچن میں چیزوں کو ہم لوگ رکھ چکے ہیں جو تھوڑی وہ چیزیں باقی تھی وہ بھی لے لیتے ہیں کچن گارڈن سے فریش فریش سرخ مرچ بھی توڑ لی میں نے یہاں اور پودے ماشاءاللہ سے بہت ہی خوبصورت ہو گئے لیکن چوہے جوہاں وہ سبزیں ساری خراب کر رہے ہیں تو اگر آپ لوگ کے پاس کوئی حل ہے تو ضرور بتائے گا جہاں جا وہ ان کو دھوائی ڈالنے سے میں ڈرتی ہوں کہ ہی میری ملکیاں نہ کھا رہے ہیں تو اگر اس کے علاوہ کوئی حل ہے تو ضرور گائٹ کر دیجئے گا آپ کے مشورے کا احسان رہے گا چلتے ہیں جی ابھی جلدی سے آلو کاٹ لیتے ہیں تو آلو کو آپ نے کچھ اس طرح سے کاٹ لینا ہے موٹا موٹا رکھ کے یہ گباب بس آپ دس منٹ کے اندر اندر بنا سکتے ہیں اور اگر آپ چاہیں تو اسے ہلکا فائے کر کے یا سٹیم کر کے رکھ سکتے ہیں سٹور کر سکتے ہیں اور پورا مہینہ برد جوانا آرام سے آپ جوہو کھا سکتے ہیں سب سے پہلے تو آلو کو چھوٹے چھوٹے سلائسیز کرنے کے بعد آپ نے اسے جوہو ایک جار میں شامل کرنا ہے جہاں جو اس کو آپ نے رفی چوپ کر لینا ہے بس چلتے ہیں جی ابھی اس کو مشین دلائی اور اس کو دردرہ سا کچھ اس طرح سے آپ نے چوپ کر لینا ہے تو میں نے یہاں لیئے ہیں ڈھیڑھ کیلو آلو دیکھیں جب کباب بنا رہے ہیں تو ریپی نیڈلی سب کو بہت پسند آئیں گے مقدار میں تھوڑے زیادہ ہوں گے تو اچھے رہیں گے تاکہ بار بار بنانے نہ پڑے اور کھانے میں چاہو یہ ایک ایسی کباب ہے جہاں آپ اس کو جتنا کرنچی کرنا چاہتے ہیں اتنا کرنچی کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ آپ نے لینا ہے یہاں پیاس میڈیم سائز کی دو پیاس لیں اسے بھی آپ نے کچھ موٹا موٹا کٹ کے اسی کرشنگ اسی چوپر مشین میں ایڈ کرنا ہے اور اس کو بھی بس ایک دفعہ مشین کو چلا کے چوپ کر لینا ہے تو یہ دیکھیں اس کو بھی کچھ آپ نے اسی طرح سے تھوڑا موٹا موٹا کٹ لینا ہے چوپ کر لینا ہے بس یہ ایک باؤل میں میں نے ایڈ کر دیا ہے پیاس اور ایک باؤل میں میں نے آلو شامل کر دیا ہے چوپ کیا ہوا اور محمد سامجوانہ مدیو کو کچھ بچہ خچہ کھانا ڈالنا چاہ رہا تھا اور ابھی چاہ رہا ہے آپ کریں کام اور میں جا رہا ہوں کھیل لیں چلتے ہیں ابھی دنیا کی طرف تو ایک گچھی دنیا لیں اس کو اچھ سے ساف کریں اور اس کو بھی تھوڑا موٹا باری جیسا آپ ایزیلی کٹ سکتے ہیں ویسا کٹ کے رکھ لیجئے گا اب باری ہے یہاں سبس مچ کی تھوڑا دنیا میں نے یہاں پتے پتے بچا لیے ہیں کیونکہ کباب میں اگر پتے اڈ نہیں بھی کریں گے تو بھی چلے گا اسی کے ساتھ چاہ وہ سرخ مچ تھی یہ بہت تیکھے والی ہے اس کی شکل ہی بتاتی ہے کہ یہ بہت تیکھی ہے تو بس اس کو بھی تھوڑا موٹا موٹا کٹ لیا اس کے ساتھ جاتے ہیں سبس مچ کی طرف یہ بھی تیکھے والی ہے دو تین یہ بھی لے لیتے ہیں اس کو بھی تھوڑا موٹا موٹا کٹ لیا بس ابھی پدینہ لینے گے پدینہ اس میں سے ہاف آپ نے لینا ہے اور ہاف پدینہ آپ نے بچا کے رکھ لینا ہے کیونکہ ابھی ہمیں اور جگہ پہ بھی پدینہ چاہیے مطلب کہ کچھ ہم نے چٹ پٹاسا کے ساتھ کچھ چٹنی بنانی ہے اس میں بدینہ استعمال کرنا ہے ابھی اسی گرشنگ جار میں دنیاں بدینہ سبس میرچ اور سرخ میں شامل کر دیجئے گا بس اس کو ایک دفعہ جوو چلائیں گھومائیں اور اس کے بعد ساری چیزیں جوانا اکتما چاپ ہو جائیں گی یہ ساری کی ساری سبسیاں بس ان سبسیوں کو بھی آپ جوانا پلیٹ میں نکال لیجئے گا یہ دیکھیں بہت ہی اچھے سے جوو یہ چاپ ہو گئی ہے تو دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی آسانے کے ساتھ اور یہ سارا جو کام تھا نا یہ تین میٹ کے اندر اندر کلوس ہو گیا بس ابھی چلتے ہیں جی جلدی سے کباب بنانے شروع کرتے ہیں اس کے لئے سب سے پہلے تو آپ آلو لیں گے اور اس کو دبا کے اس میں سے سارا جو پانی ہے نا وہ نکال لیجئے گا جیسے ہی آپ نے آلو کو اچھے سے نچوڑ لیا اس کے بعد آپ نے چلنا ہے پیاز کی طرف دیکھیں اس طرح سے اس میں سے پانی سارا نکل جائے گا جس کے بعد آپ کے کباب کبھی بھی ٹھوٹیں گے نہیں اس کے ساتھ پیاز کے ساتھ بھی کچھ اسی طرح سے کریں گے کہ پیاز کو بھی نچوڑ لیجئے گا اور اس میں سے بھی پانی ایکسٹرا جو ہے وہ نکال لیجئے گا یہ جو پیاز اور آلو کا پانی ہے پیاز کا پانی آپ کے بالوں کے لئے بہت زیادہ فائدہ مند ہے اور جو آلو ہے اس کا پانی آپ ایسے ہی کلینزنگ کے لئے استعمال کر سکتے ہیں چہرے کی کلینزنگ کے لئے ہاتھ کی کلینزنگ کے لئے پاؤں کی کلینزنگ کے لئے اس سے جو ایکٹم بلیچنگ ہو جاتی ہے آپ کے ہاتھ پاؤں کی صفائی کے لئے اس کے بعد تھوڑا سا میں نے دنیا لیا ہے خوشک اور اس کو کوٹ کے اس میں شامل کر دیئے ساتھ میں چلے گی کالی مرچ آدھا چائے کا چمچ اسی کے ساتھ دنیا چائے کا حلدی پاؤڈر آدھا چائے کا چمچ موٹی کوٹی لال مرچ اس میں شامل کر لیجئے گا اپنے سواد کے مطابق اسی کے ساتھ میں گرم مسالہ شامل کر لیجئے گا اس کے بعد آپ نے چلنا ہے یہاں کچھ ایسی انگریئنس لینے ہیں جس سے آپ کی کباب کبھی بھی نہ ٹوٹیں اس میں پیشے نظر ہے کانٹھلور کانٹھلور آپ نے یہاں استعمال کرنا ہے دو کھانے کے چمچ اسی کے ساتھ لینا ہے آپ نے چنے کا روست کیا روستی چنے کا آٹا اس کو بھی آپ نے اچھے سے مسل کی اس میں شامل کر لیجئے یاد رہے کہ چنے کا آٹا جو ہے ایک دم فریش ہونا چاہیے تاکہ کباب جو ہے اس میں سے اچھی سے خشبو آئے گی اور کباب اس کے بعد آپ نے اچھے سے گھون لینا ہے مکس کر لینا ہے لیکن ابھی ایک چیز یہاں شامل کرنی باقی ہے جو کہ آپ اس سے پہلے بلکل بھی نہیں شامل کریں گے پہلے آپ نے اچھے سے گھوننا ہے اس کے بعد آپ نے آگ اچھے سے جلا لینا ہے اس کے بعد آپ نے پین کی طرف چلنا ہے اور پین کو چھلے پر رکھنا ہے جیسے یہ آپ نے سارا کچھ مکس کر لیا تو کچھ اس طرح کی سٹیج ہوگی اس کے بعد آپ نے اس میں نمک شامل کرنا ہے نمک کو آپ نے یاد رکھنا ہے کبھی بھی آپ پہلے سے ان کباب کو نمک نہیں لگائیں گے کیونکہ اگر آپ نے پہلے سے نمک لگا لیا تو کیا ہوگا کہ کباب تھوڑے ہی ٹائم کے بعد پانی چھوڑنا شروع کر دیں گے اس لئے آگ اچھے سے جل جائے اس کے بعد آپ اسے نمک لگائیں اس کے بعد چیز شیپ میں چاہیں کرنچی چاہتے ہیں تھوڑا موٹا کباب چاہتے ہیں راؤنڈ شیپ میں چاہتے ہیں سکیرڈ شیپ میں چاہتے ہیں ٹرائنگل شیپ میں چاہتے ہیں بنا کے ساتھ ساتھ میں فائے کرتی چلے گا یاد رہے کہ جو پین ہیں پہلے سے تو آئل اس میں شامل کریں اور آئل کو اچھ سے گرم ہونے دیں آئل جیسے اچھ سے گرم ہو جائے اس کے بعد آپ نے آج کو بلکل میٹیم کر لینا ہے تاکہ کباب چونہ اچھے سے فائے ہوں اور بلکل بھی چل نہ پھائیں ابھی چلتے ہیں کباب بناتے ہیں اور ساتھ ساتھ بھی فائے پیٹ میں لگاتے چلتے ہیں تاکہ فائے ہوتے چلیں تو یہاں آنچ کا پہلے اچھے سے طوے کا گرم ہونا آئل کا گرم ہونا بہت ضروری ہے لیکن اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا کہ آنچ کو اپنے تھوڑا لوگ کرنا ہے تاکہ الکی آنچ پہ ہی اچھے سے ڈیپ فائے ہو جائیں لیکن اگر آپ نے سٹور کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے پھر انہیں ڈی فرائے نہیں کرنا لائٹ بولڈن ایک سائیڈ سے شیڈ آنے کے بعد آپ نے اس کو ٹھرن کر کے دوسری سائیڈ سے لائٹ بولڈن کرنے کے بعد اسے تقریباً ہاف کک کرنے کے بعد آپ نے اسے نکال لینا ہے روم ٹیمپریچر تک تھنڈا کرنا ہے جیسے ہی روم ٹیمپریچر تک تھنڈا ہو جائے اس کے بعد آپ نے اسے کسی بھی ارٹ اٹ پیک میں سٹور کر لینا ہے اور فریز کر لینا ہے ابھی کیونکہ پین تھوڑا تھنڈا لگ رہا تھا مجھے اس لیے دیکھیں اس طرح سے جب شیر آ جائے اس پہ یہ میں آپ کو وہ بہتا رہی ہوں جہاں جو آپ کو سٹور کرنا ہے لیکن اب اگر آپ فوراں سکھانا جاتے ہیں تو پھر اس طرح سے ڈاگ کولڈن ہونے تک جو آپ اسے فرائے کریں گے لیکن آج ہمیشہ میڈیوم ٹو لو رکھیں گے یہاں کیونکہ لکڑی کی آگ پہ بنا رہی ہوں آگ زیادہ تیس ہونے پہ میں نے پین کو سائٹ پھی کر لیا تھا تاکہ کباب بلکل بھی چل نہ پائیں ابھی چلتے ہیں چٹنی بھی ساتھ ساتھ بناتے ہیں اور ساتھ ساتھ میں جو وہ کباب فرائے کرتے چلتے ہیں چٹنی کے لیے میں نے یہاں دنیا پدینہ لیا ہے سبس مچ بھی ہے تھوڑا سچ میں نمک گیٹ کیا ہے اور اس کو اچھے سے گھوٹ لینا ہے آپ نے فریش چیز آرگیننگ چیز جو ہوتی ہے اس کا زیادہ اچھا ٹیسٹ ہوتا ہے بجائے کہ آپ بنا کے رکھ لیں اور پھر لمبے عرصے تک اسعمال کرتے رہیں نہیں اس کا وہ ذائقہ نہیں آئے گا جو فریش چیز کا ہوتا ہے جو آنا چاہیے وہ غزائیت نہیں ملے گی آپ کو جو آپ کو ملنی چاہیے جس کی آپ کو بہت ضرورت ہے تو میری سبی بہنوں سے سبی ماں سے سبی بیٹیوں سے یہی ریکویسٹ ہے کہ اپنے جو گھر والے ہیں فیملی ممبر ہیں ان کی قدر کیا کریں ان کے لئے اچھا کھانا بنایا کریں اور ان کی صحت کا خیار رکھا کریں کیونکہ اگر وہ صحت مند ہے تو آپ بھی ایک خوشگوار زندگی گزار سکتے ہیں خیر یہ دنگے کی اور پدینے کی چٹنی جو میں نے بنا لی ہے پدینے کی اور دہی کی دہی بھی گھر میں بنانے کی گوشش کریں بہت اچھا بن جاتا ہے بس دو چار دن آپ کو مشکل ہوتی ہے لیکن اس کے بعد جو آسانک سے آپ بنا سکتے ہیں کرنچی والے بنیں اگر آپ چاہتے ہیں تھوڑا سوفٹ رکھنا تو تھوڑا سائی سے موٹا کر لیجیے گا جو کہ تھوڑے سوفٹ رہ جائیں گے امید کرتی ہوں کہ آج کی مزیدار سے کباب آپ سب کو بہت پسند آئیں گے اور آپ ہمیں بہت اچھا فیڈبیک دیں گے اسی کے ساتھ مجھے ساتھ دیجئے اپنا خیار رکھیے گا اپنے گربلوں کا خیار رکھیے گا کباب اچھے لگیں تو لائک شیئر سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا خوش رہیں آباد رہیں ہستے رہیں مسکراتے رہیں ڈیر سری دعاوں کے ساتھ اور مزیدار سے آلو کے چٹ پٹے سے کباب کے ساتھ ہم بولتے ہیں آپ کو آنے والی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ